حضبانی سرکیٹ ہاؤس میں کماؤ کمیشنر نے کماؤ منڈل کے لینڈ فراڈ معاملے کی سمکشہ کی اور جس میں سے چودے معاملوں میں مقدمہ دلشک کرنے کی نردیش دی گئے ہیں سرکیٹ ہاؤس میں کماؤ کمیشنر آئی جی کماؤ سہیت منڈل کے سب یادیکاری ویڈیو کانفرنس کے مادر سے جڑے جس میں کماؤ منڈل کے چھے زلوں میں سہتیس لینڈ فراڈ کے معاملوں کی سمکشہ کی تھی جن میں زمینی فرضی باڑا اور پروپرٹی جیلروں نے ایک زمین کو کئی بار بیشنے جیسے معاملے تھے یہی نہیں پھوما فیانوں نے کئی سرکاری زمینوں کو بھی بیچ دیا ہے لہٰذا سمکشہ کرتے ہوئے نیمیتال دلے کے چھے اودم سینکر پانچ اور پتھورا گھر میں ایک معاملے پر مادردات شکرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ساسی کماؤ کمیشنر نے زمین خریدنے والے لوگوں کو زمین خریدنے سے پہلے پوری طرح سے خوچبین کرنے کا بھی سوچاؤ دیا حضبانی صدیب کا دکاری کی ریپورٹ سب سے پہلے تو آپ اس کی لیٹسٹ خطونی کمپیوٹرائز نے آج کل وہ نکال لینی چھے کہ یہ پتا چلے گی جس سے آپ خرید رہے اس کی زمین ہے بھی اتنی یا نہیں ہے سیکنڈلی آپ سبریسٹار کے آفیس میں جا کے وہاں پہ کھیت نمبر کے حساب سے ریکارڈ ہوتا ہے دس سال کا پندرہ سال کا بیس سال کا یہ جو کھیت نمبر میں لے رہا ہوں یہ پندرہ سالوں میں کن کن ہاتھوں میں گیا ہے اگر یہ کئی ہاتھوں میں گیا ہے تو کیا کسی میں کوئی بیواغ تو نہیں ہے کوئی معاملہ کسی نیالے میں وچارہ دین تو نہیں ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو بھی ہے ان کا ریٹ آپ سیتا ہے ہوا تھا کہ وہ جمین بیچی جائے گا تو اس کے بعد جو ہے اس نے رجیسٹری کر دی اور رجیسٹری کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو بیچنے والے کو پیسہ نہیں ملا بعد میں بیچنے والا میرے پاس آیا ہے کہ بھئیہ جو ہے ہم نے ان کو جمین تو بیچ دی لیکن رجیسٹری کے انہوں نے پیسے دیے ہی نہیں ملکت نے پیسے دیے تو بولی وہ ایسی موکھی کے ایک روپے کا ہوا تھا تو پھر اس میرے دوارہ اس میں سنگیا لیا گیا جانچ بٹھائی گئی جانچ میں جو ہے اس میں ایفائر کرنے کے نردیج دیے گئے اسی دوران جو ہے وہ گھبرا کر جو